اسلام علیکم ایمانیوز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرارشی اور میں ہوں راشتہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز سابق گورنر پنجاب مقدوم احمد محمود کی نواز شریف سے ملاقات کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی صورتحار پر گفتگو کی اور یہ ملاقات نواز شریف نے مقدوم احمد محمود کی درخواست پر کی ذرائع کے مطابق مقدوم احمد محمود سے نواز شریف کی ملاقات دو گھنٹے بند کمرے میں ہوئی نواز شریف سے مقدوم احمد محمود کی ملاقات میں اسحاق ڈال بھی موجود تھے مقدوم احمد محمود نے جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحار پر تفصیلی تبادلے خیال کیا خیال رہے کہ جہانگیر ترین بھی ان دنوں لندن میں ہیں کرونا وارس کے پھلاو کے تداروک کے حکومتی اقدامات پر محکمہ داکلہ سندھ نے ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے حکم نامنا جاری کر دیا محکمہ داکلہ نے واضح کیا ہے کہ صرف ویکسینیٹڈ افراد کو تقریبات میں شرکت کی اجازت ہوگی شادی حالز شاپنگ مالز اور ہوترز میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو داکلے کی اجازت ہوگی محکمہ داکلہ کا کہنا ہے کہ کراچی اور سکھر میں اندرونی تقریبات میں پانچ سو افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی جبکہ بیرونی تقریبات میں ایک ہزار افراد کو شرکت کرنے کی اجازت ہوگی سولہ نسمبر کی اہمیت پاکستانیوں کے لیے دو حوالوں سے ہے ایک تو یہ کہ اس روز کے ملک محض چوبی برس کی قلیل مدت میں ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دوسرا ہماری مذہبی شیدت پسندی اور تنگ نظری پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے پشاور میں ہمارے ماسوم بچوں کے ساتھ دہشتگردی کا وہ دردناک سانہا پیش آیا جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور جسے بجا طور پر پاکستانی کا نائن الیون قرار دیا جا چکا ہے کون سنگ دل ہے جو ان ماں کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنے ان پول جیسے نونہال کو ناشتہ کرواتے سکول یونیفورم بہناتے کتابوں سے بھرے بستے تھماتے محبت اور شفکت سے مسکراتے سوہانے خواب آنکھوں میں بساتے حصول تعلیم کے لیے سکول بھیجا اور پھر اسی دوپہر انہیں بچوں کی آگ اور خون میں جلی کٹی لاشیں ملی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ سکوارٹ کی چاند ارکان کی کرونا ریپورٹ مضبط آئی ہے ویسٹ انڈیز اکبار نے دعویٰ کیا ہے کہ تیسٹے ٹی ٹونٹی سے قبل ویسٹ انڈیز ٹیم میں مزید مضبط کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ویسٹ انڈین میڈیا کی خبروں پر پاکستان میں موجود ویسٹ انڈین ٹیم خاموش ہے اور خبر کی تزدیق سے گھریز کر رہی ہے خیال رہے کہ ٹی ٹونٹی سیریز سے قبل بھی ویسٹ انڈیز کی تین کھلاڑیوں اور ایک سپورٹ سٹاف کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا تھا جس کے بعد انہوں نے چار افراد کو آئیسولیٹ کر دیا تھا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنی مزمان راشدہ حافظ اور محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ نگوان